میں ماہیر سے محبت کرتا ہوں خدا گا واسطہ ہے بند کر دو یہ بات اب جائیں یہاں سے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے تم اُلٹا مجھ پر غصہ نکال رہی ہو کیا غلطی کی ہے میں نے کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں لیکن تم نے میری بات نہیں سنی میں ماہیر سے محبت کرتا ہوں خدا گا واسطہ ہے بند کر دو یہ بات نہیں ہے وہ تمہارے لائق کیسے سمجھاؤں تمہیں میں فراز بھائی آپ کے قابل ہیں لیکن ماہیر میری لیسیو ٹیبل نہیں کیوں کیا چاہتی ہیں آپ کیوں کہہ رہی ہیں آپ اس طرح میرے ساتھ تمہیں پتہ مسئلہ کیا ہے تم فراز کو آئیڈیلائز کر کے ماہیر کو دیکھ رہی جبکہ ماہیر اور فراز دو انگ نگ لوگ ہیں ماہیر فراز جیسا نہیں ہے چی نہیں میں ماہیر کو آئیڈیلائز کرتی ہوں میرا آئیڈیان ہے اس کے باوجود بھی ماہیر کا فراز سے کوئی مقابلہ نہیں ابھی وقت میری بات سمجھ جاؤں ماہیر کا کچھ نہیں پکڑے گا تمہارے لئے مشکلات بڑھ جائیں گے ابھی بھی تمہاری پڑھائی چھوٹی ہے نا گھر پہ بیٹی ہو نا اگر تم نے میری بات سنی ہوتی نا تو آج یہ سب نہیں ہوتا خدا کہ واسطہ ہے نا میری بات سمجھ جاؤ یہ سب مت کرو کیا اس سمجھانا چاہتی ہیں آپ مجھے گھر میں کیت کر کے رکھ دیئے یونیورسٹی میری بند کر دیئے کیا کروں میں مر جاؤں ایسا نہیں کہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دونوں میری دشمن ہیں امی جب سے اس بنیاء سے گئی ہیں آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا سلو کرنا سٹارٹ کر دیئے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تمہارے ساتھ مجھے بتاؤ کی سر اجی باپی رہنے دیں کیا رہنے دوں بتاؤ مجھے ڈرامے کر رہی ہے بتمیزی کر رہی ہے امی ہوتی نا تو تمہارے موں کے دو جوتے لگاتی زرا شرم ہیا نہیں ہے تمہیں باہر بڑا بہنوی بیٹھا تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے اپنے ہی شوہر کے سامنے مجرموں کی طرح نظریں جکا کر رہتی ہوں کیا میری زندگی میں پہلے مسئلے کم تھے جب تمہارا یہ سب کرنا بہت ضروری تھا آپ تو ریلیکس ہو جائیں اس طرح سے روئے مت تم تو میرا تم جانتی ہو نا میں جانتی ہوں ہر وقت اس آگ میں جلتی رہتی ہوں جب اپنی آنی گود دیکھتی ہوں تو تڑپ جاتی ہوں اور اب اس کے تماشے پریشان منت ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا سنبھالو اسے موسیقی موسیقی موسیقی